بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج کی رات کسی کے پڑھنے کی محتاج نہیں میں نے کسی مومن عزدار کی منت نہیں کرنی کہ اتنا رونا بس میں ہاتھ جوڑ کے اتنا ضرور کہوں گا کہ اتنا ضرور رونا جتنی دیر سکینہ کو تماچے لگ دی رہے ہیں جن مندوں کی حائن کیلئے ہیں مولا حائن کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اتنا ضرور رونا کہ جتنی دیر حسین قاسم کی لاش اکٹھے کر دی رہے اتنا ضرور رونا کہ جتنی دیر حسین اکبر کے سینے سے بھاگ برچی کا نکالتے رہے اتنا ضرور رونا جتنی دیر حسین کی کرتن پر تیرہ سر میں چلتے رہے ہیں عجر و قمال اللہ عجر و قمال اللہ اللہ سوائے ہمیں حسین کے کسی غم میں نہ روائے اتنا دیر ضرور رونا جتنی دیر شمر میزے کے ساتھ سامنے زہرہ کی جادار میں اٹھا رہا ہے عجر و قمال اللہ عجر و قمال اللہ اللہ سوائے ہمیں حسین کے کسی غم میں نہ روائے حسین کے لیے لاشہ اکبر کو اٹھانا علماء منع کرتے ہیں تین مصیبتیں ایسی ہیں جو تین مقامات پہ کبھی نہ تڑھ جائیں پہلی مصیبت کبھی بھی علی کے روزے پہ سانوے زہرہ کی قید نہ پڑنا دوسری مصیبت علماء منع کرتے ہیں کبھی بھی حضرت عباس کے روزے پہ سکینہ کی پیاس نہ پڑنا تین مصیبت ہائے وہی منع کرتا ہے کہ جس کے دل میں کربلا ہو علماء منع کرتے ہیں کہ کبھی بھی روزہ حسین پر علی اکبر کی پر چھینہ پڑنا ایک عالم دین بہت بڑے عالم ربانی انہوں نے روزہ حسین پر علی اکبر کی شہادت کو پڑا اور گھر چری گئے جب سو گئے نا عالم خواب میں دیکھا ایک کالے پھڑکے والی بی بی جس کے ہاتھ پہلوں پہ تھے اور روگ کہہ رہی تھی مہدی آئندہ کے بعد کبھی بھی میرے حسین کی قبر پہ علی اکبر کی شہادت نہ پڑنا ہاتھ چور کے کہتے ہیں بی بی کیا میں نے غلط پڑا ہے کہا تُو نے غلط نہیں پڑا لیکن جب سے تُو نے روزہ حسین پر علی اکبر کی پرشید پڑا ہے اور میرا حسین کبھر میں تراب رہا ہے اجورکم عاللہ اجورکم عاللہ اللہ سوائے گا میں حسین کے کسی کام میں نہ روناے ادھا درماث آئے علی اکبر بابا سے اجازت لی اور جیسے ہی خیمے سے چلنے لگے نہ مقتل کی تاریخ کے یہ لفظ ہیں علی اکبر گھر سے ایسے چلے کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے جناب سکینہ نے علی اکبر کے سموں سے لپٹ کر ایک فکرہ کہا کہا بھائیہ علی اکبر میں یہ نہیں کہتی کہ تم گھوڑے سے نیسے اتارا ہو بس میں اتنی منت ضرور کرتی ہو ایک مرتبہ اپنے پیر کو رکاو سے واہر نکالے کہ میں ایک مرتبہ تمہارے قدموں کو چونے کہا پہنے کیا وجہ ہے کہا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شان تک یہی شان کرتی رہو گی کہ آخری بات میں علی اکبر کے قدموں میں بہت سالیہ تھا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ عزادور امام حسین کے اس غم کے سوا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے بس عزادور امام حسین کے علی اکبر نے فوجی اشکیہ پہ حملہ کیا کہ ایک ظالم نے پیچھے تیلے کے چھپکے ایک فکرہ کہا کہا علی اکبر تم جنگ کر رہے ہو تمہارے خیاب پہ فوجی اشکیہ نے حملہ کر دیا جیسے ہی علی اکبر نے پیچھے مر کر دیکھا ایک ظالم نے اکبر کے سینے میں پھالے برسی کا ادار دیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ اللہ سیرائے گا میں حسین کے کسی غم میں نہ رنائے ازدر مقتل کی تاریخ لکھتی ہے کہ حسین علی اکبر کی لاش پہ کیسے آئے علامہ مجلسی کے لفظ ہے انہوں نے کہا پدر پر لاشے مصر سانو پہ سانو رسید حسین علی اکبر کی لاشے پہ کوہنیوں کے پر چلتے ہوا ہے علماء ایک روایت پڑھتے ہیں کہتے ہیں جب اکبر سین سے زمین پہ آئے نا تو حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا میں یہ نہیں کہتا علماء غلط کرتے ہیں لیکن ایک فکرہ کہنا چاہتا ہو مجھے کوئی شخص سامنے سے آواز دے اور میں اس کی بات کا چراب نہ دوں کبھی دائیں دیکھوں کبھی بائیں دیکھوں اس کی دو وجہ ہیں سام مجھے نظر نہیں آ رہا دوسری وجہ اگر کوئی مجھے آواز دے سامنے سے بھی دے دائیں سے بھی دے دائیں سے بھی دے پیچھے سے بھی دے میں کبھی دائیں دیکھوں گا کبھی بائیں دیکھوں گا کبھی سامنے دیکھوں گا کبھی پیچھے دیکھوں گا وجہ کیا ہے مقدر کے لفظ ہے جب علی اکبر سین سے زمین پر آئے لفظ ہے مقدر کے وہ قطعو ہو بسیوفہیم ایرادن ایرادن ان ظالمہ نے علی اکبر پر تنوارے کے اتنے وار کیے کہ اکبر کا کوشت کربلا کے مدان میں بکھر گیا کسی ٹکرے کی وہاں سے آباز آئی کسی ٹکرے کی وہاں سے آباز آئی بابا اکبر کا آخری سلام موسیقی